بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظ کرنے پر امرف مایا پاس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپے بنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کا جاؤں گا اس نے کہا میں محتاج ہوں میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت ماندوں راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ گزستہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کے شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا میں نے جان لیا کہ صلی اللہ کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا لیا اس کی طاعت میں بیٹھ گیا اور وہ آیا اور غلہ بنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور صلی اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا اس نے کہا میں ضرورت دوں اور ایال و ادار ہوں میں پھر نہیں آوں گا میں نے اس پا ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے عز کیا کہ اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کے شکایت کی تو میں نے اسے رحم کر کے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے تم سے غلط بیانی کی اور پھر آئے گا میں نے جان لیا کہ صلی اللہ کے فرمان کے مطابقے ضرور آئے گا اس طرح وہ تین دفعہ آیا اور میں نے اسے آخری مطبع بھی پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آوں گا لیکن پھر آ جاتے ہو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا جب تم سونے کے لئے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل عیت الکرسی پڑھو اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتی کہ صبح ہو جائے گی میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو آپ سے سلم نے مجھے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے اس کیا کہ اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا آپ نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا اللہ کے وہ جھوٹ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تین روز سے کس کے ساتھ تم باتیں کرتے ہو میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس کا تم باتیں کرتے ہو